اسلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل پر بیلکم کرتا ہوں یہ ہماری فائیور سیریز کا پارٹ ٹو ہے اس ویڈیو کے اندر میں مزید ایک آرڈر کو بریف لی آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ اس کے اندر کلائنٹ کا بجٹ کیا تھا کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کس طرح سے میں نے کلائنٹ کو سیمپل ورک سینڈ کیا تو میں آپ کو بتاؤں یہ اس کام کے لیے بھی مجھے کلائنٹ نے فائیو ڈالر کے لیے ہائر کیا تھا تو میں نے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پڑھا کلائنٹ نے مجھے ایکسپلین کی فائل بھیجی تھی جس کے اندر کافی سارا ڈیٹا تھا اس نے مجھے منچن کیا تھا کہ جو ارگنیزیشن کا کالم ہے آپ نے اس کے آگے مزید دو کالم ایڈ کرنے ایک ویب سیٹ کے یوریل کا ہو اور ایک ای میل کا ہو اور اس کے اندر فائنڈ بھی دو چیزیں کرنی تھی اورگنیزیشن کے نیم تو اس نے دیئے تھے ہم نے گوگل پہ جا کے اس کے ویب سیٹ کے یوریل اور پھر ویب سیٹ کو اپن کر کے اس کی ای میل فائنڈ آٹ کرنی تھی تو یہ کام تھا میں نے سب سے پہلے کلائنٹ کو سیمپل ورک سینڈ کیا کلائنٹ کو سیمپل پسند آیا تو کلائنٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کو پرسیڈ کیجئے تو میں نے کا سر لیکن ایزل کے اندر انٹریز بہت زیادہ تھی جو پھائنڈ ڈالر کے اندر تو کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا تا میں نے کہا سر آپ پلیز آپ اپنے بجٹ کا انکلیز کیجئے تو کلائنٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں آپ اس کے لئے کتنا مجھ سے چارج کریں گے تو میں نے کا سر میں اس کے لئے آپے سے مزید ایک سو تیس جاللالوں گا تو کلائنٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے آفر بھیجیں تو میں نے کلائنٹ کو مزید ایک آفر بھیجی ایک سو تیس چالر کے کلائنٹ ایکسپٹ کر لی اب یہ دیکھ لیں وہ پائنٹ ڈالر کا کام تھا پائنٹ ڈالر کے لیے کلائنٹ میرے پاس آیا تھا لیکن میں نے اسے ڈسکشن کی اس کو سیمپل بھیجا اور وہی پائنٹ ڈالر کا آرڈر ایک سو پین تیس چالر کے بجر میں کنورٹ ہو گیا تو چلیے میں آپ کو اپنی لیپٹاو کے سکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پہ میں دکھاؤں گا کہ کلائنٹ کا فرسٹ آرڈر پائنٹ ڈالر کا جو تھا کس طرح میں نے ریزولیشن سینٹر کے اندر جا کے اپنے بجر کو انکریز کرنے کی روکیس کلائنٹ کو بھیجی جو کلائنٹ نے ایکسپٹ کی اور میں نے کام کو سٹارٹ کیا اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا جو میری ڈسکشن کلائنٹ کے ساتھ ہوئی میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا اور جب میں نے کلائنٹ کو کام کر کے سینٹ کیا وہ بھی میں آپ کو لائیو ورک ٹیمو دوں گا چلیے دیکھیں یہ کلائنٹ تھا اس کلائنٹ نے مجھے پائنٹ ڈالر کے لیے ہائر کیا تھا یہ جو وان تھرٹی فائیو ڈالر کا ارڈر آپ کو شو ہو رہا ہے میں اس کو آگے اوپن کر لیتے ہیں یہ پڑا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلائنٹ نے مجھے پہلے ہائر کیا تھا ایک دن کی ڈلیوری تھی جسٹ پائنٹ ڈالر کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پائنٹ ڈالر کا اس نے مجھے ہائر کیا تھا لیکن اگر آپ ادھر ریزولیشن سینٹر کے اندر آج ہو تو اگر آپ نے بجٹ کو انکریز یا ٹکریز کرنا ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے مجھے پائنٹ ڈالر کے لیے ہائر کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی اس نے یہ مجھے فائل بھیجی اور اس فائل کے اندر اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو یہ والا کولم ہے اس کے آگے آپ نے ایک اور کولم ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ویب سائٹ پوٹ کرنی ہے فائنڈ کر کے ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے بتایا تھا اب جو کلائنٹ کی مجھے شیٹ آئی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلائنٹ کی شیٹ کون سے تھی یہ والی کلائنٹ کی شیٹ تھی یہ جو کلائنٹ نے مجھے سینڈ کی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے آگے ایک اور کولم ایڈ کرو اور اس کے اندر ویب سائٹ کو فائنڈ آؤٹ کر کے ویب سائٹ کا یو آرل ڈالو ٹھیک ہے جی میں نے کیا کیا میں نے کچھ انٹریز کی ہیں یہ دیکھیں میرا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کلائنٹ میرے پاس آتا ہے میں پہلے سیمپل ورک کرتا ہوں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں اگر تو اس کو پسند آ جائے تو کام کو پروسیٹ کرتا ہوں میں دکھاتا ہوں میں نے یہ سیمپل ورک کیا اور کلائنٹ کو سینڈ کر دیا سیمپل ورک کدھر پڑھا ہوگا یہ والا سیمپل ورکتا یہ دیکھیں میں نے اس کو ایڈ کیا یہ والی ایک کو اور میں نے یہ والے فائنڈ آؤٹ کر کے لیں ایڈ کرنے شروع کر دیئے اس کے اندر یہ تھا کہ کامپنی یہ دیکھیں یہ ٹو گیدر ایڈ نیچس فاؤنڈیشن ٹرز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نیچے تک چلی آ رہی ہے اس کے ایک یوریل ایڈ جس فائنڈ آؤٹ کیا اور پٹ کر دیا ٹھیک ہے میں نے یہ تین چار کمپنیوں کے فائنڈ آؤٹ کیے کوٹ کر کے کلائنٹ کو میں نے بھیڑیا میں نے کہا دیکھنے آپ کو کام پسند آتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کام سینڈ کیا اور کلائنٹ نے کہا کے میں جو چیک کی ہے کام آپ کا بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک اور کام کریں کہ ایک اور کالوم ایڈ کر لیں اس کے اندر آپ ای میل بھی ایڈ کردیں ٹھیک ہے میں نےا کہا چلے modes آپ میرے defانے پائی ٹو ان گئی جس پر تمہوراں ہے لیکن انٹریز بہت زیادہ بن دی ہیں تو کانلی آپ اپنے بجل کو انکریز کیجئے میں اس کے ویٹ کرتا رہا ہے میں نے اس کو ریزولیشن سینٹر کے ادھر جا کے بجل انکریز کر دیا یہ دیکھیں یہ سات دن میں نے کر دیا کونٹی وان تھی بجل انکریز کیا لیکن کلائنٹ کا رسپانس نہیں گیا ہے میں نے اس کو سکرینشورٹ لے کے بھیجا میں نے کلائنٹی چیک کر لیں کہ ٹائم گزر رہا ہے اس لیے میں اس کو سبمیٹ کر رہا ہم جب واپس آئے تو بجل کو انکریز کریں تاکہ میں کام کو سٹارٹ کروں کلائنٹ یہاں پہ آیا اس نے ایکسپٹ کر لیا مجھے اب یہ دیکھیں کہ جس پائنٹ ڈالر کا کام تھا پائنٹ ڈالر کا یہ جو اس نے مجھے سینٹ کیا تھا اور میں نے یہاں سے آکے بجل کو انکریز کیا اور کلائنٹ نے میرے آفر کو ایکسپٹ بھی کیا اور وہ پائنٹ ڈالر کا آرڈر 135 ڈالر کے آرڈر میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ کام تھا کام بہت سمپل ہے کام بہت سمپل ہے میں آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں کہ کام یہ کرنا کیسے تھا یہ والا کام میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کامف frequencies کمپلیٹ کر کے کلائنٹ کو سیند کی تھی یہ والی یہ دیکھیں یہ میں نے complete فائل کر کے کلائنٹ کو بھیجی تھی ٹھیک ہو گیا اب آپ کو میں دہاتا ہوں ادھر آپ کو جی میل نظر آ رہے ہوں گی یہ میلیں جو پڑی ہیں ساری سیم ہی ہیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو جس طرح یہ نیم پڑے ہیں اس کے کلائنٹ کو انہی بندوں کی ای میل چاہیے ہوتی ہیں لیکن اس کلائنٹ کا پتہ نہیں کیا کرائٹیریا تھا میں نے اس کو یہ کام کر کے بھیجا لیکن اس نے کوئی اس میں سے ایرر نہیں نکالا میں نے وہ جنرائر کے ای میل جو بھی مجھے ویب سائٹ کے اوپر ملی میں نے وہ ای میل ڈال کے سا پہ ڈراغ اور ڈراؤپ کر دی تو میں نے تو یہ کام ایسی کیا لیکن کلائنٹ اس کا کوئی ایشو نہیں کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے ہوا تھا یہ والی شیٹ اوپن کر لیتے ہیں ادھر آ کے ہم دو کالوم ایڈ کریں گے اس کے ادھر انزرٹ اے وان ہو گیا اس کو نام دے دیتے ہیں ویب سائٹ یو آر ایڈ ٹھیک ہو گیا ان کالوم کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک اب کرتے ہیں ایک اور کالوم ایڈ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم ای میل ٹھیک اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو یہاں سے کوپی کریں گے کوپی کر کے ہم آئیں گے گوگل کے اوپر سرچ کریں گے ٹھیک ہے یہ والی ویب سائٹ ہے اس کو کلک کرو ویب سائٹ کا یو آر اٹھائیں گے ویب سائٹ کا یو آر اٹھا کے ادھر کوپی کر دیں گے اور پھر ڈھنیں گے ہم ای میل اب ای میل ڈھنیں گے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کونٹیکٹ آس پیج کے اوپر اکثر ہی مل جاتی ہے لیکن یہ دیکھیں فٹر کے اندر بھی اس کی ای میل پڑی ہے یہ ای میل کو کوپی کریں گے ای میل کو کوپی کر کے یہاں پڑ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو جس نیچے کی طرف جہاں تک یہ کمپنی جا رہی ہے وہاں تک اس کو لاکر چھوڑ دیں یہ والی یہ دیکھیں یہ ہماری فورٹی وان انٹریز کمپلیٹ ہو گئی سمپل کام ہے اگلی کمپنی کو اٹھائیں گے اس کو اٹھا کے گوگل پہ سرچ کریں گے یہ ری لوڈ ہو رہا ہے آج 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 میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کمپنی آگی اس کو اوپن کریں گے اس کا یو ایر ایل کوپی کریں یو ایر ایل کوپی کر کے ادھر ڈال دیں اب ہمیں چاہیے ایمیل ایمیل فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ ادھر نہیں پڑی ہوئی about us contact us یہ پڑا contact us contact us کے اوپر آتے ہیں اب ہمیں چاہیے ایمیل ایمیل یہ پڑی ایمیل یہ اس کی ایمیل کو کوپی کریں کوپی ایمیل ایڈریس جہاں پہ آکے اس کو کر دیں پیسٹ ٹھیک ہو گیا ان دونوں کو select کرتے ہیں ادھر گیا اوپر آ جاؤ اس کا بھی سمپل وہی طریقہ ہے کہ اس کو دونوں کو select کریں گے select کرنے کے بعد جہاں تک یہ company آ رہی ہے اس کو وہاں تک کھینچ کر لے آئیں گے یہ آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے انٹریز complete ہوگی one to nine انٹریز complete ہوگی میں ایک اور آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کو اٹھائیں اس کو اٹھا کر google میں search کیا اب یہ پڑی اس کی company company کا name یہاں سے اٹھائیں گے ادھر copy کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کی ڈونڈ نہیں ہے ہم نے email email ڈونڈنے کے لئے پھر footer میں آتے ہیں footer میں دیکھتے ہیں email پڑی ہے کہ نہیں نہیں ہے یہاں پہ email تو ہم چلے جاتے ہیں اس کے contact task page میں اس کے team بھی ادھر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ادھر پڑی ہوگی اس کے گھنے کے email اس کی email ڈونڈتے ہیں control f at the date لیکن یہاں پہ نہیں پڑی ہوئی یہ کچھ تیرا یہ پڑی یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے یہاں سے اس کو copy کریں copy کر کے ادھر paste اب یہ صرف ایک ہی تھی اس کی website یہ ایک ہی ہے اس کو صرف ایک میں ہی رہنے دیں گے ایک میں آپ کو اور کر کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ کو چیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس کو بھی copy کریں copy کر کے ادھر paste کیا یہ website ہے اس کے website کے name URL کو copy کریں یہ website میں آ جائے گا آپ چاہیے ہمیں email پڑی ہوگی فوٹر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں email پڑی ہوگی نئے فوٹر کے اندر نہیں ہے کونٹیکٹ اس پہ کلک کرتے ہیں کونٹیکٹ اس پہ mostly email پڑی ہوتی ہیں اگر نہ ہو تو آپ ان کے facebook کے پیجز کے اوپر بھی جا سکتے ہیں وہاں سے بھی میں email مل جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ پڑی یہ دیکھیں یہ والی email یہاں سے copy کریں گے اس کو copy کر کے یہاں پہ کر دیتے ہیں paste ٹھیک ہے اب جہاں تک یہ آ رہا ہے اس کو وہاں تک کینچ کر لے جاتے ہیں جہاں تک یہ جائے گی یہ پڑی یہ دیکھ لیں کتنا time لگا اور ہماری 200 entry ہو بھی گئی ہے سیم یہی پروسس چلنا ہے اسی طریقے سے ان سیزوں کو لے کے چلیں گے اور پوری فائل کو complete کریں گے یہ میں نے آپ کو کچھ سیمپلز کر کے دکھا دیئے یہ والی complete فائل تھی جو میں نے client کو بھیجی تھی یہ کام کر کے اب یہ دیکھ لیں اس کام کے لیے میں نے client سے 135 ڈالر چارج کیا اور اس نے مجھے صرف اور صرف خائر کیا تھا پائنٹ ڈالر کے لیے آپ یہ دیکھ لیں پائنٹ ڈالر سے کیسے میں نے اپنے بجٹ کو 130 ڈالر اور انگریز کیا یہ چیز ہے کہ جب آپ کے پاس client کا کام آئے آپ تھوڑی سی انٹریز زیادہ سیمپل کرو سیمپل کر کے client کو بھیج دو اور اسے پھر discussion کرو کہ سر اس طرح کام ہے آپ دیکھ لیں time اتنا لگے گا client مان جاتے ہیں کوئی کے client ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بات کریں لیکن mostly میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ client آپ کی بات سے اگری کر جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس client نے مجھے 135 ڈالر کے اس کے لیے hire کیا اور 50 ڈالر کے لیے مزید hire کیا تھا اب اس 50 ڈالر کے اندر میں نے کیا کام کیا تھا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ تھا ہمارا آج کارٹر جس کو میں نے آپ کے سامنے briefly explain کیا یہ بہت easy work تھا آپ نے بھی دیکھا یہ کام بہت آسان تھا لیکن میں پھر بھی آپ سے request کرتا ہوں کہ please آپ اس کام کو اپنے ہاتھ سے ایک بار ضرور کیجے گا excel کی sheet کو open کیجئے ان companies کو google کو پر search کیجئے ان کی website کی url کو اس کے اندر sheet کے اندر put کیجئے پھر اس کی email کو find out کیجئے email کو find out کر کے اس کے اندر put کیجئے کیونکہ جت قدر زیادہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کام کو کرو گے اتنی غریب آپ کے اوپر بنتی چلے جائے گی کیونکہ klient جب بھی آپ کو approach کرے گا آپ پانچ منٹ کے اندر اندر دو دنی انٹریاں کرو سیمپل کی sheet بناو بنا کے klient کو send کر دو اس سے آپ کو chances بڑھ جاتے ہیں کہ klient آپ کو hire کرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی please اس کو like share اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ملتی نیکس ویڈیو میں جہاں مزید ایک order کو briefly explain کریں گے تب تک اللہ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا بائے بائے